موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین محترم سامعین نبوت کے دسمیں سال شوال کے مہینے میں جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اس امید کے ساتھ کہ اگر مکہ والے میری بات نہیں مان رہے ہیں تو ہو سکتا ہے طائف والے میری بات کو مان لیں اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طائف کے سفر پر روانہ ہوئے طائف یہ مکہ سے تقریباً ساٹھ میل یعنی نبے سے پنچانوے کلو میٹر دوری پر ایک علاقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے جس قبیلے کے پاس سے گزرتے اس کو اسلام کی دعوت دیتے لیکن کسی نے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا جب پائف پہنچے تو قبیلے سقیف کے تین سردار بھائیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کی اور ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی توحید کی دعوت رکھی لیکن ان میں سے کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا بلکہ ان لوگوں نے غلط رویہ اختیار کیا الٹے جوابات دیئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رویہ سے پریشان ہوئے اس لئے آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ لوگوں نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کو کسی اور کے سامنے ذکر مت کرنا اور یہ بات کسی اور کے سامنے بیان نہیں کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سردار کے پاس گئے لیکن کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول نہیں کیا دس دنوں تک کا قیام رہا اور ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس اس امید کے ساتھ جاتے کہ کوئی آپ کی بات کو قبول کر لے گا لیکن ہر ایک نے انکار کر دیا بلکہ الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس چلے جانے کے لئے کہا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس دنوں کے قیام کے بعد جب واپس ہونے لگے تو ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباشوں کو بدماشوں کو لگا دیا یہ اوباش یہ بدماش لوگ آپ کے پیچھے چلنے لگے یہ نوجوانوں کی پوری ٹیم آپ کے پیچھے چلنے لگی یہاں تک کی تھوڑی دیر میں پوری بھیڑ جمع ہو گئی اور راستے کے دونوں طرف لائن جیسی لگ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھوڑی دیر میں زبانے بھی شروع ہو گئی گالیاں دی جانے لگی اور گالیوں کے ساتھ ساتھ تھوڑی دیر میں پتھر بھی چلنے لگے حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے تھے اس سلسلے میں اس کوشش میں حضرت زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی زخمی ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہنے لگا زید بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہنے لگا اتنا خون بہا کہ آپ کے جوتے میں جا کر کے جم گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جا رہے ہیں تائف سے کوئی تین میل ساڑھے چار پانچ کلومیٹر آگے پہنچے تو وہاں پر عطبہ اور شہبہ کا ایک باغ تھا یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے تھے مکہ کے رہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے باغ میں پناہ لے لی اور جب پناہ لے لی تو یہ سارے بدماش واپس چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کے بیل کا سایہ لے لیا بیٹھے اور وہاں دعائے مستضعفین کہا جاتا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانیوں کا اپنے حالات کا شکوہ اللہ سے کیا تو ادھر عطبہ اور شہبہ بھی باغ میں موجود تھے ان کو رحم آیا ان کو ترس آیا قرابتداری آدائی اسی لیے ان لوگوں نے باغ کی رکھوالی کرنے والے کو جس کا نام عداس تھا اسے انگوروں کا ایک گچہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ باغبان وہ مالی وہ عداس پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ کہہ کر انگور کھانے لگے تو اس نے کہا آپ کون ہیں آپ کون ہیں آپ اس علاقے کے نہیں ہیں یہ اس علاقے کے لوگ تو یہ بسم اللہ کہہ کر کے کوئی چیز نہیں کھاتے ہیں آپ کہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا پھر آپ نے پوچھا تم کون ہو تو اس نے کہا میں عیسائی ہوں نینوہ کر رہنے والا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا یونس ابن متہ کے علاقے کے ہو تو اس نے کہا آپ یونس بن بتا کو کیسے جانتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ میرے بھائی ہیں میں بھی نبی ہوں وہ بھی نبی ہیں پھر یہ سنتے ہی وہ عداس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ وغیرہ کو چمنے لگا اتبا اور شہبہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا عداس ان کے پاس گیا تو ان لوگوں نے پوچھا یہ تم کیا کر رہے تھے تو عداس نے کہا یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے ان کے پاس وہ جانکاری ہے وہ معلومات ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتی اتبا اور شہبہ نے کہا اس بندے نے تو ہمارے مالی کو باغبان کو عداس کو بھی گبراہ کر دیا ہے کہنے لگے دیکھو عداس ہوشیار رہنا کہیں تم اس کے دین میں نہ داخل ہو جاؤ اپنے دین کو نہیں چھوڑنا اس لیے کہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قدر اتمنان ہوا تو آپ دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے اور جب قرن منازل پہنچے تو وہاں پر جبریل امین علیہ السلام پہاڑ کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے اور جبریل امین علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کی دعا سن لی ہے پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہے اگر آپ کہیں تو ان طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے پیس دیا جائے ان کا کام ختم ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے شفیق تھے مہرمان تھے کہا نہیں نہیں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گی یہ مجھے نہیں جانتے ہیں اس لئے ان لوگوں نے میری قدر نہیں کی مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں ضرور ایمان لائیں گی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے سفر پر روانہ ہو گئے آگے بڑھنے لگے بڑھنے لگے جس کا تذکرہ اللہ نے سورة الجن میں سورة الاحقاف وغیرہ میں کیا ہے یہ بھی ایک قدر اتمنان کی بات تھی جبریل امین آئے اتمنان ملا باغ میں پناہ لی اتمنان ملا جلاتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اتمنان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور مکہ پہنچنے سے پہلے پہلے تشویش ہوئی زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ مکہ کیسے جائیں گے ان لوگوں نے آپ کو نکال دیا ہے آپ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے یہ لوگ آپ کو مارنے کے در پہ ہیں آپ مکہ میں کیسے جائیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنص بن شرائق کو اور سہیل بن عمر کو پناہ کے لیے درخواست بھیجی اخنص بن شرائق نے انکار کر دیا سہیل بن عمر نے انکار کر دیا اس کے بعد متعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور اس مکہ کے ماحول میں اگر کوئی کسی کو پناہ دے دیتا تھا تو اس کی پناہ کا احترام کیا جاتا تھا پھر اس بندے کو پریشان نہیں کیا جاتا تھا متعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ دی اور اپنی پناہ ہمیں لے کر کے وہ مکہ میں داخل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے خان کعبہ میں نماز پڑھی اور یہی وہ متعم بن عدی کا احسان ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر یاد رکھا جنگِ بدر کے موقعے سے جب چند قیدیوں کو چھڑانے کی بات آئی اور متعم بن عدی کے بیٹے جبیر بن متعم حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کانل متعم بن عدی حیین ثم مکلمنی فی ها اولا انتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر متعم بن عدی زندہ ہوتا اور آ کر کے مجھے ان بدبودار قیدیوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا تو میں اس کی خاطر ان لوگوں کو چھوڑ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پریشان کیا گیا ستایا گیا تکلیف دی گئی مارا گیا خون بہ پڑا اس کے باوجود آپ نے رحمتیں لٹائیں آپ نے شفقتیں لٹائیں آپ نے مہربانیاں لٹائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی لیے بھیجا گیا تھا اور آپ کی دعا قبول ہوئی آپ کی امید پوری ہوئی اور آنے والی نسل پائف کے اندر جو موجود تھی انہوں نے اسلام قبول کیا وہ لوگ دائرے اسلام کے اندر داخل ہوئے اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور کس طریقے کے واقعات ہوئے یہ انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ